اسلام علیکم فرینڈ یہ ہے ہونڈا سٹی 2014 موڈل ہے 1.5 ہے اس کی انجن چیک لائٹ آرہی ہے فیول بھی ٹھیک ہے اس کا پورا ہے ایک لاکھ پانچ ہزار چھوڑاسی کرمیٹر چل چکی ہے مجھے اکثر کمیٹر ساتھے رہتے ہیں جی دیکھ گاڑی کیسے اسٹارٹ کرے ہیں یہ ای 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 گاڑی ہیں یہ دیکھ اسٹارٹ نہیں ہوتی کوئی کوڈ آرہا ہے کوئی مستہ آرہا ہے آپ سکینل لگائیں گے اس سے مستہ آپ کھا لوگا جیسے یہ گاڑی ہے انجن چیک اس کا آرہا ہے یہ ریس نہیں دے رہی بہت مشکل سے دے رہی سارا کام آپ جو کرے گے رہا وہ آپ سکینل کے ذریعے کریں گے اس میں بہتری ہے جو گاڑ لگا گے وہ کام صحیح نہیں ہے جب بیٹری کی ویر اتار دی لیڈ چلی گی پھر آ گئی وہ کام صحیح نہیں ہے کام صحیح یہ ہے کہ آپ سکینل سے چیک کریں کہاں فال آ رہا ہے جہاں فال آ رہا ہے اس پہ آپ کام کریں اس سے بیٹری ہے چیک کرتے ہیں سکین کرتے ہیں سو پہلے ایشیا ہونڈا اوکی ہو گیا سکسٹین پین ڈی ٹی سی آٹومیٹک ہے جہاں تک میرا خیال ہے اب یہاں آ گیا پی جی ایم ایف وی ڈیزل انجن سسٹم اس میں ڈیزل بھی آ جاتا ہے پیٹول بھی آ جاتا ہے کیونکہ ایڈیا میں جو ہے یہ ہونڈا سٹی ہے ایڈیزل میں بھی ہے تو ہم پی جی ایم میں جائیں گے لانچ میں جو آتا ہے وہ اس طرح آتا ہے اب جاتے ہیں ایڈ فارڈ کورڈ میں پی زیرو ون زیرو ایٹ مینی فال اس طرح سمجھ نہیں آپ کو آئے گا آسان نفضوں میں میپ سینسر سرکٹ ہائی والٹیج تو مجھے ایک بھائی نے کہا تھا کہ ہائی والٹیج کیا ہوتی ہے لو والٹیج کیا ہوتی ہے ہائی والٹیج یہی ہے کہ اس کو میپ سینسر کو کرنٹ نہیں میر رہا گریپ پتھ رہا ہوئے ہے تا ٹوٹی ہوئی ہے یہ مسئلہ اس کو آئی ہے ہائی والٹیج سرکٹ ہائی والٹیج اوپر کرنٹ کا آ رہا ہے دیکھیں آپ کرنٹ مطلب اس کا کوئی نہ کوئی گریپ ادھرا ہوا ہے اکثر ہوتا اوقات ایسی ہوتا ہے ممولی سے کام ہوتی ہیں تا ٹوٹی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے انجن کی اوپر ویرنگ ہوتی ہے یہ اور ایک لاکھ پانچ لاکھ کلیمٹر کڑے چل چکی ہے تو کیا ہوتا ہے گپ ہو جاتے ہیں لوز تھوڑے سے ہیٹ اپ ہو کے انجن کی اوپر تھوڑے سے میٹس ہو جاتے ہیں تو اس کے جو لاکھ ہوتے ہیں وہ لوز ہو جاتے ہیں اور آسا آسا وہ کبھی کچھ بیر آ جاتے ہیں الیکٹر تب ہی ایسے ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کہاں لگا ہوتا ہے سینسر اس کا اور کیا مسئلہ اس کے اندر ہے جو ہائی والٹیج ہے وہ یہی آج کیوں میں میں نے آپ کو بتانا ہے ہائی والٹیج مطلب یہی ہے کہ اس کا گرپ لوز ہے یا تا ٹوٹی ہوئی ہے سینسر کا مسئلہ نہیں ہے سینسر ٹھیک ہوگا اس کا گھاڑی کا بہت برا آلوہ ہوا ہے لگتا ہے کافی دنوں سے کھڑی ہے پتی پتے ہوئے ہیں لاوڈ گوئے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ لگا ہے اس کا ائر مارس فلو سنسر اس کا کوڑ نہیں ہے ہمڈا سٹی اور سیوک میں میپ سنسر ہوتا ہے ان میں الگ سے آتا ہے میپ سنسر اور وہ یہ لگا ہوئے ہیں یہ سامنے آپ کے انٹیک کے اوپر یہ دیکھیں اس کا بلکلی باہر آئے باتا یہ تو اس کا لاغ نہیں ہے لاغ اس کا ٹوٹ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ لوس ہونے کی وجہ سے باہر آگیا ہے یہی فال تھا اس لیے یہ گاڑی ریس پین لے رہی اور فیول بھی جاتا کھا رہی ہے بقایا جو ایک نیٹر وہ ٹھیک ہے اس کے بقایا کنیکٹر اس کے ٹھیک ہے یہی خراب ہے تھوٹر بڑی کے بھی جو کنیکٹر وہ بھی چیک کر لیتے ہیں وہ ٹائٹ ہے کے لوس ہے وہ بھی چیک کریں گے اس کو لگاتے ہیں بسر یہ سوڑا خراب ہے ابھی لگا دیا ہے جو کنیکٹر تاکہ یہ نکلے نا باہر بھائی کو بتا دوں گا یار کی یہ بھائی آپ کی گاڑی کے یہ مسئلہ ہے اس کو چینگ کروالیں گے یہ اچھا جی ریس کی بھی پگڑ اسی ویسے نہیں پگڑے ہوگی ریس تھوٹر بارڈی کبھی ٹھیک ہے گریپ ٹائٹ کر دیا اب گری کرتے ہیں سٹارٹ بند ہوکے یہ آن ہوگی لائٹس کی آف نہیں ہوئی اب یہ آرپی ایم لے رہی ہے آرپی ایم لے رہی ہے مگر انجن چل لائٹ نہیں گئی اس ویڈیو میں آپ کو سب جانے کا میرا یہی مقصد ہے کہ آپ ہمیشہ اس کی وائرنگ پہ صحیح توجہ دیا کریں گڑیوں کی اور ان کے گریپس کے اوپر یہ اکثر لوز ہو جاتے ہیں کہ آگے پر لاکھ ٹوٹ جاتے ہیں گریپ پیچھے آ جاتے ہیں میری کتنی ویڈیو ہیں اس پہ کسی کتار ٹوٹی ہوئی ہے کسی کا گریپ لوز ہے ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ اتنی ایک لاکھ پانس ازار گڑی چلی ہوئی ہے تو سینسر نہیں خراب ہونا چاہیے اور سینسر نائنٹی کہتے ہیں نائنٹین پرسنٹ خراب نہیں ہوتا ٹین پرسنٹ خراب ہوتا ہے اب اس کو کرتے ہیں کلیر سکینر کے ذریعے وہ بھائی کا کمر سا سعودی عرب سے وہ کہہ رہے تھے مجھے یار کہ یہ بتایا کریں کہ مال فنکشن کیا ہوتا ہے ہائی والٹیج کیا ہوتی ہے ہائی والٹیج دیکھا آپ نے جب کتار ٹوٹی ہوگی گریپ لوز ہوگا تو سینسر کو کرنٹ نہیں ملتا اس کو فنکشن نہیں ملتا پر اس کو سرکٹ پورا نہیں ملتا اس وقت سے پھر یہ لکھا آتا ہے میپ سینسر سرکٹ ہائی والٹیج ٹھیک ہے جی اب اس کو کرتے ہیں کلیر جائیں گے بیک یہ ہے کلیر فار کورڈ تو آل یو کلیر اٹھیک ہے جی اوکے ہو گیا ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی ہونٹا گاڑی میں آپ نے ریٹس کرنی ہے نا تو انجن کو آف کرنا ہے یہ آف ہو گیا یہ سوچ آن ہو گیا سوچ آن ہونے کے بعد آپ اس کو اوکے کریں گے کلیر فار میمری کمپلیٹ ہو گیا جی یہ اوکے ہو گیا ہونڈا میں اس طرح یہ ہو گا گاڑی کرتے ہیں سٹارٹ یہ لائٹ آف ہو گئی دوبارہ چیک کر دیتے ہیں ڈی ڈی سی آ رہی ہے نہیں آ رہی نو ٹربل کورڈ آ گئے جی نو ٹربل کورڈ آ گیا کام ہو گیا مکمل تو کہنے کے میرا مقصد یہی تھا کہ امیشہ آپ چیک کیا کہیں آرام سکون کے ساتھ چھوڑ جوٹے فارل ہوتے ہیں اوزن میں گاڑی کرنے کیا سٹارٹ بس میں نے ویڈیو نہیں منائی ہونڈا سٹی سی دوزار چار مرڈل اس کی ویرنگ جگہ 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 سی ٹوٹی ہوئی تھی ایک تار کو ہاتھ لگاؤں دوسری تار شارٹ اکثر انجین کے اوپر ویرنگ ہوتی ہے ساری اور اس کو ہٹ ملنے کی وجہ سے اس کی تاریں ہو جاتے کمزور کنٹر ہو جاتے کمزور یہ مسئلہ آتے ہیں ویڈیو آپ نے دیکھی اگر آپ کو ویڈیشن لگی ہے تو چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں نماز پانی ٹائم کیم کریں دوسر چیف کے ویڈ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے بچائے اور ہم اپنے زندگی کا ممحول شروع ہو دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ